موسیقی کوئی بھی اگر قرائم ہوگا تو انڈین پینل کوٹ لاغو ہوگا آئی پی سی لاغو ہوگا اگر کسی کے گھر میں کسی کا خطل ہوگیا اور آپ گھر والے بولے نہیں 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 قانون بولے گا آئی پی سی لگے گا مگر مقصد کیا ہے کہ پورے ملک میں مسلمانوں کے خلاف ایک نفرت پیدا کر دی جائے اور پھر آپ کو جان کے حیرت ہوگی کہ ہمارے ملکی عدالتوں میں کتنے ججیز ہیں زاکیر بیٹھئے وے وکیل ہمارے ملک میں بیس ہزار ججیز ہیں سینکشن سٹرنٹھ ہیں کتے ججز کام کر رہے ہیں خالی پندرہ ہزار پانچ ہزار ججز کی ویکنسی ہے کتے پینڈنگ کیسز ہیں ہمارے ملک کے عدالتوں میں چار کرو اگر وہ چار کرو مختموں کو ختم ہونا ہے تو کتہ ٹائم لگے گا معلوم آپ کو تین سو پینسٹھ سال لگیں گے تین سو پینسٹھ سال اور یہاں کر یہ بی جے پی آر ایس ایس کی چڑی دنوت سال پینڈ کے پینڈ پینڈنے والے ہم کو بول رہے ہیں موڈی جی ہمت ہے تو کل اعلان کر دو آپ کہ میرا چھپن انجز کا سینہ ہے میں ایک لاکھ ججز کے پوسٹ کو کر رہا ہوں کر دو آپ نہیں کریں گے نہیں کر سکتے آپ کو معلوم اندوستان میں ایک جج ایک دس لاکھ کے لیے پوری دنیا میں میار کیا ہے کہ دس لاکھ کے لیے سو ججز ہونا ہمارے ملت میں کیا میار ہے دس لاکھ کی آبادی کے لیے صرف دس جج ایک پیڑی مر جاتی دوسرا مر جاتا دیسرا مر جاتا انصاف چلتے رہے تعدلاتے دار الخضاء میں کیا ہے خصہ ایک سال کے اندر اگر آپ کا کوئی مسئلہ ہے منوال میں محبوب نگر میں دار الخضاء جاؤ میرے بھائی شادی کا مسئلہ ہے تلاح کا مسئلہ ہے جائداد کا مسئلہ ہے جائیے دار الخضاء ایک سال کے اندر مسئلہ ہول ہو جاتا اور کیا کواست ہے اس کا اونلی ون تھاؤزن ایک ہزار روپیے میں پورا معاملہ تہے عدالت میں اگر فیصلہ ہوگا تو ایک پاٹی ناراض ہو جاتی ہے دار الخضاء میں جو فیصلہ ہوگا تو دونوں پاٹیز مجمع ہو کر نکرتی یہ آج سب مسلمانوں سے نفرت پیدا کرنے کے لیے دار الخضاء کے خلاف آوازیں اٹھ رہی ہیں کیا بیہار کی امارت شریعہ میں پچھلی اسی نووت سال میں ساکھ ہزار مقدمے تہے ہوئے اور ریکارڈ ہے کہ وہ ساکھ ہزار مقدمے سے ایک یا دو ہی گئے ہوں گے کورٹ کو تمام پاٹیز مطمئن ہو کر گئے ہیں اور ہم کیا کہہ رہے ہیں کہ دار الخضاء ہے آپ نہیں فیصلے کو نہیں مانتے مت مانو مگر ٹی وی پر ایسا دکھا گیا ہے کہ شریعہ کورٹ شریعہ کورٹ شریعہ کورٹ مسلمانوں کو سمیدان پر بھروسہ نہیں ہے اب میں ان ٹی وی کی انگروں سے پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ تمہاری کمپنی میں کانٹریک سائن ہوتا ہے اور کانٹریک جب سائن ہوتا ہے دونوں کمپنی کہتے ہیں کہ اگر تنازہ ہوگا تو ہندوستان کا قانون نہیں سنگاپور کا قانون لاکو ہوگا یہ دیش بھکتی ہے تمہاری یہ دیش بھکتی ہے تمہاری یہ کیوں تم کر رہا ہو کیوں نہیں تمہارے بھی ٹریشن یا تمہارے کا جھگڑ ہوں گے تو ہندوستان کے قانون کے تحت کرو میرے بھائی بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ برطانیہ جیسے ملک میں وہاں پر چھے شریع عدالت ہیں اور اس کے فیصلے انفورسبل ہیں وہ قانون کا حصہ بن گئی ہے برطانیہ میں اسرائیل میں شریع عدالت ہے اگر وہاں کی شریع عدالت فیصلہ دے گی تو حکومت کے فیصلے کے برابر ہوگا مگر یہاں پر ملک میں ہندوستان کے وزیر آزم مصر موڈی یہ تیہ کر لی ہے کہ جب میں آئندہ الیکشن میں جاؤں گا تو صرف یہی بولوں گا کہ دیکھو دیکھو بھائیو 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 مطروں میں نے دو کور نوکریاں نہیں دی مگر گائے کے نام پر مسلمانوں کی ماں بلنچنگ ہو گئی دیکھو دیکھو اندوستان کے میرے دیشواسیو میں نے خیمتوں کو کم نہیں کیا مگر میں نے ہندوستان کی اکانومی کو برباد کر دیا بھائیو بھائیو مجھے اوٹ دینا میں نے طلاق کو ختم کر دیا مجھے اوٹ دینا کہ میں نے حلالہ کو ختم کر دیا ارے ہندوستان کے وزیراعظم یہ انطلاق نکاح یہ بچے مسلمانوں کے کیا یہی نام پر تم موٹ لوگے تم نوکریوں کے نام پر کیا ریکارڈ ہے بتاؤ بتاؤ نوکریوں کے نام پر کیا ریکارڈ ہے بی جے پی کا آج کشمیر میں ہر نوجوان بندوق اٹھا ہوئے ہیں کشمیر میں امن نہیں ہے کشمیر کے بارڈر سے پاکستان سے دہشت گد آ کر ہماری آرمی کیم پر حملہ کرتی ہیں ہر روز کوئی نہ کوئی واقعہ ہوتا ہوئے انکاؤنٹر کے نام پر لوگ مر رہے ہیں ہمارے سپاہی مر رہے ہیں اور موڈی نے کہا کہ میں نے نوڑ بندی کر دی نوڑ بندی کے بعد بھی حملے ہوتے ہیں تو ہر محاف پر بی جے پی کی حکومت ناکام ثابت ہوئے میرے با ہندوستین کے وزیراعظم کے پاس اب دکھانے کو کچھ باقی نہیں رہا تو صرف کہہ رہے ہیں کہ مسلمانوں کے محبت کرنا ہوئے آپ کو میں بتانا چاہ رہا ہوں کہ گجرات میں جہاں پر بی جے پی دوبارہ کامیاب ہوئی بتائیے گجرات کے اسمبلی میں مسلمانوں کی آبادی کتنی ہے گیارہ پرسنٹ کے اوپر ہیں وہاں پر مسلمانوں کے اسمبلی میں نمائندگی کتنی ہے ون پوائنٹ سکس پرسنٹ پورے ہندوستین میں بی جے پی کے چودہ سو اٹھارو ایم ایل ایز ہیں کتنے مسلمان ہیں موڈی جی بتاؤں بتاؤ ہندوستین کے وزیر آزم چودہ سو اٹھارہ آپ کے کل ایم ایل ایز ہیں پورے ہندوستین میں سب کا ساتھ سب کا وکاس کی باتیں کرنے والے وزیر آزم صرف لمبی لمبی چھوڑنے والے بتاؤں کتنے ایم ایل ایز مسلمان ہیں میرے بھائی نہیں بتا سکتے تین سو بارہ اتھار پردیش میں بی جے پی کے ملے ہیں ایک بھی مسلمان نہیں ہیں ایک کو ٹکٹ بھی نہیں دیئے کرنا ٹکا میں ٹکٹ نہیں دیئے گجرات میں نہیں دیئے اور ہندوستین کے وزیر آزم بول رہے کہ میں مسلم مہیداؤں سے انصاف کرنا چاہتا ہوں ہندوستین کے وزیر آزم آپ خود بتا دیجئے یہ کون سے انصاف کیا بات کر رہے ہیں میرے بھائی ہم ہر محاص پر ہم کو دبانے کی کوششیں کی جا رہی ہیں میں آج آ رہا تھا یہاں پر تو ٹی وی کے چینل نے انٹرویو لیا دلی سے اور پوچھا کہ آج ہندوستین میں روز مسلمانوں کے خلاف نفرت انگیز باتیں کی جاتی ہیں کیا یہ اب سے شروع ہوا یا پہلے سے چل رہا ہے یہ چالیس بچاس سال سے چل رہا ہے اور اس کی اہمیت پر سمجھنا ہے اس کی سنگینی کو سمجھنا ہے تو جارج فنانڈیس وزیر دیفنس منسٹر تھے اور جارج فنانڈیس نے ایک بیان دیا